بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آج میں ملا رہی ہوں آپ سے ایک جناب جاندار چیز سے جو کہ میرے پاس میرے ماما کے پاس تقریباً پچھلے پچاس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میری ماما کے پاس تھی یہ اور یہ ایک جوڑی تھی تو جناب جوڑی میں سے ایک میرے پاس آگئی کیونکہ میرے ماما نے مجھے دے دیا تھا اور اس کو میں نے کافی عرصے سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور پچھلے تین سال پہلے میں نے اس میں صندور اور چھوٹی لائچیاں ڈالی تھی کیونکہ اس کے بال وال کچھ نہیں تھے میں سمجھی یہ مر گئی ہے تو مردہ ہو گئی ہے تو میں نے پھر بھی سنبھال کے رکھ لی تھی اس میں صندور وغیرہ ڈال دیا تھا اور یہ تین سال بعد اب میں نے شفٹنگ کے دوران جب میں نے اسے کھولا تو یہ میلی سامان میں سے تو دیکھیں کافی سارے کالے بال ہیں اس کے اور یہ زندہ ہے اور جناب اس کی خوراک ہے چھوٹی لائچی اور صندور صندور میں نے تین سال پہلے اس میں ڈالا تھا کافی سارا کیونکہ بیچ میں اسے ختم ہو گیا تھا میرے پاس بہت عرصے سے پڑی ہوئی ہے سنبھال کے ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے بیچ میں جب بھی ختم ہو جاتا ہے صندور کچھ گر گر کے ضائع ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کافی ساری ہے کہ جناب جس کے پاس گدر زنگی ہوتی ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے جناب بڑا امیر بندہ ہوتا ہے وہ تو جناب اللہ کا شکر ہے تو سب کچھ لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ خزانے کی خزانے ہمارے پاس ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں اور بھی بہت ساری اس کے بارے میں انفرمیشن ہے جو کہ آپ لوگوں کو تقریباً پتہ ہی ہوگا پر مجھے میرے پاس تو یہ گدر سنگی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے کالے بال ہیں اور مجھے اس کے بارے میں کچھ خاز زیادہ انفرمیشن نہیں ہے میں فضول فضول آپ کو بتاتی جاؤں لیکن یہ بتاتی جا رہی ہوں ضرور کہ یہ زندہ ہے اور اس کے بال بھی ہیں اور یہ میرے پاس پچھلے پچاس سال سے ہمارے گھر میں ہے اور اگر آپ کے پاس ہے تو بتائیں اور اگر یہ اصلی ہے تو تب بھی مجھے بتائیں سارے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں نیچے تو جناب اس کو میں نے سنبھال کے رکھا ابھی میں پھر اسے پیک کر کے رکھ دوں گی سندور کافی ہے میں چیک کر رہی تھی اس میں سندور ہے کے نہیں ہے اور اس میں خوراک کی ضرورت تنیے سے کیونکہ سندور اس کا پاہی تھی اس کی خوراک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے تو بس میں اسے پیک کر کے رکھ دوں گی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب تاں بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھے گا